اسلامیک ٹیچر کے معزز ساتھیوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی محمد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کلیجی میں درد یا جلن کیوں ہوتی ہے اور کس طرح اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں پیارے دوستو میں آپ کو کوئی دبائی نہیں بتانے والا ہوں نہ ہی میں آپ کو کچھ اور ایسی چیز بتاؤں گا جسے حاصل کرنے میں آپ کو مشکل ہو جو بھی علاج گھرے لوپا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ سب آپ کے گھر میں آپ کے کچن میں موجود ہیں اور آسانی سے آپ اس کے استعمال سے اس بڑی مشکل سے جس نے آپ کو ہمیشہ سے پرشان کر رکھا ہے آرام سے آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پاسی میں جو آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو ضرور دبالیں تاکہ آنے والی اور بھی انفرومیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں پیارے دوستو اگر آپ کو کلیجے میں جلن یا درد محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلا گھرے لو اپائے جو کہہ سکتے ہو کہ آپ کے کچن میں جو اس کی شفا اس کی دوا موجود ہے وہ یہ ہے پیارے دوستو کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد ایک یا ڈیڑ چمچ آپ سوف کھا لیا کریں اس سے کرنے سے آپ کو اگر کلیجے میں جلن محسوس ہوتی ہے اس سے فوری طور پر آپ کو آرام ملے گا سپوس کیجئے کہ کوئی حضرات ایسا نہیں کر پاتے ہیں یا ان کو اس سے آرام نہیں ملتا ہے تو آپ کے پاس ایک اور چیزیں جو آپ کر سکتے ہو اس وقت میں آپ ایک گلاس پانی دیجئے اس میں آپ آدھا نیبو کاٹ کرنے چوڑ لیجئے اور اس میں بھنے ہوئے زیرے کا پاودر اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس میں نمک ڈال لیجئے اس کو ملا کر آپ پی لیجئے آپ کو چاہے جتنی شدت سے جلن یا درد ہو رہا ہو فوری طور پر آپ کو اس سے آرام ملے گا پیارے دوستو ایسا کر کے دیکھئے گا اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کوئی پرابلم ہے ایک بار ضرور اس کو آزمائے گا کیونکہ گھرے لو علاج ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ ہے ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اور لوگوں تک بھی پہنچائیے گا جس کی مدد سے اور لوگوں کی بھی مدد ہو سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ